موسیقی 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 کے طور پر کام کرتے رہے اور اس دوران آرثک ادھاری کرن کا جو شے جاتا ہے وہ پی وی نرسم بھاراؤ کو ہی جاتا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار چار میں تیس دسمبر کی وہ تاریخ تھی جب پی وی نرسم بھاراؤ کا ندھن ہو گیا اور آج دیکھئے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے پی وی نرسم بھاراؤ کو لے کر کہ انہیں بھارت رتن دیا جائے گا اس کے علاوہ اگلا نام جو ہے وہ چودری چرن سنگھ کا ہے انہیں بھی بھارت رتن دیا جائے گا ساتھی ایم ایس سوامی ناثن کو بھی بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس سال پانچ لوگوں کو بھارت رتن دیا جا رہا ہے چودری چرن سنگھ جن کا جنم تیس دسمبر انیس سو دو کو اتر پردیش کے میرٹ میں ہوا تھا انیس سو اٹھائیس میں خازی آباد میں وقالت کی انہوں نے شروعات کی انیس سو اکیابن میں وے اتر پردیش کیابنٹ میں نیائے ایوم سوچنا منطری بنے انیس سو سڑ سٹھ تک رجے کانگریس کے پرمک نیتاؤں میں گنے جاتے رہے بھومی صدھار قانونوں کے لیے کام کرتے رہے انیس سو سٹھ کے ناگپور کانگریس ادیویشن میں پنڈت نہرو کا انہوں نے ویروت کیا تھا انیس سو سٹھ میں کانگریس سے خود کو الگ کر لیا اتر پردیش کے پہلے خیر کانگریسی مکہ منطری بنے بھارتی ہے لوگ دل کے نیتا کے طور پر وے جنتا گڑ بندھن سے جڑے تھے انیس سو انیاسی میں دیش کے پردھان منطری بنے اور انتیس مئی انیس سو ستاسی کو دلی میں ان کا ندھن ہو گیا ان کی پہچان ایک کسان نیتا کے طور پر ہمیشہ رہی کسان اور کسانی کی سب سے زیادہ فکر کرنے والے اگر کوئی نیتا رہے تو وہ چودھری چرن سنگھ رہے جیون بھر گھر کا اور پتنی کا بنا ہوا سادہ کھانا کھایا سادہ جیون انہوں نے جیا اور چودھری چرن سنگھ کا یہ ہمیشہ کہنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسانوں کے لیے جیون بھر کام کرتا رہوں گا اور انہوں نے کسانوں کے لیے ہمیشہ جیون کال میں کام کیا تو یہ دیکھئے تین لوگوں کو آج بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس میں دو پورو پردھان منطری ہیں اور آپ کو بتا دیں سوامی ناثن انہیں بھی بھارت رتن دیا جائے گا سات اگس 1925 کو تمیلناڈو کے کمب کونم میں ان کا جنم ہوا 1942 کے بنگال اکال کے بعد کرشی ویجیانک بننے کا انہوں نے من بنایا جو بنگال میں اکال پڑا تھا دیش میں کرشی ادھیاین اور انساندھان کو آگے بڑھایا انوانشکی اور پریجنن میں ریسرچ کے کام کیے بھارتیہ کرشی انساندھان پریشت کے مہانے دیشک بنے خادیا اور کرشی سنگٹھن پریشت کے سوطنتر ادھیاکش بنے حریت کرانتی میں سب سے مہتوپون اور ویعاپک بھومی کا سوامی ناثن کی رہی انیس سو ساٹھ سے ستر میں دیش میں کرشی کرانتی کے جنک مانے جاتے ہیں کرشی میں ان کے ادکرشت یوگدان کے لیے انہیں کئی پرسکار دیا گیا انیس سو ستاسی میں پرثم وشو خادیا پرسکار سے انہیں سمانت کیا گیا پدمشری پدمبھوشن اور پدمویبھوشن جیسے سمان انہیں پہلے ہی دیئے گئے ریمن میکسس سے پرسکار اور البرٹ آئنسٹین وشو ویجیان پرسکار سے بھی انہیں نوازہ جا چکا ہے تو چلے گرافکس کے ذریعہ آپ کو بتا دیتے ہیں چودھری چرن سنگھ جنہیں بھارت دیا جائے گا 23 دسمبر 1902 کو اتر پردیش کے میرٹ میں ان کا جنم ہوا تھا اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ 1928 میں سب سے پہلے انہوں نے غازی آباد میں وقالت کی انہوں نے شروعات کی لوکی پڑھائی کی اور اس کے بعد وقالت کی انہوں نے یہاں سے شروعات کی 1951 میں اتر پردیش کیابنٹ میں نیائے ایوم سوچنا منتری بنے 1951 میں انہوں نے سوچنا منتری کے طور پر کام کیا 1967 تک راجے کانگریس کے پرمک نیتاؤں میں گنے جاتے رہے سال 1967 تک یہ بہت بڑے نیتا کانگریس کے گنے جاتے تھے لیکن آگے چل کر کے انہوں نے راستہ بھی اپنا الگ کیا بھومی صدھار قانونوں کے لیے انہوں نے کام کیا جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کسانوں کے لیے یہ ہمیشہ کام کرتے رہے اور 1967 میں خود کو انہوں نے کانگریس سے الگ کر لیا کانگریس کے دگج نیتا کے طور پر یہ جانے جاتے تھے لیکن سال 1967 میں انہوں نے راستہ الگ کر لیا اور اتر پردیش کے پہلے غیر کانگریسی مکہ منتری یہ بن کر سامنے آئے یا رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے تو چودھری چرن سنگھ کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا ہے ساتھی پی وی نرسم بھاراو کو بھی بھارت رتن دیا جائے گا ایم ایس سوامی ناثن کو بھی بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھ کر یہ جانکاری تھی اور سب چاہیے ہے کہ ان کو تو پہلے ہی نواز آ جانا چیئے تھا لیکن اس کا سنگیان پہلی بارے جی کسی گورنمنٹ نے لیا ہے تو موڈی جی کے نتر تکی ہماری گورنمنٹ نے لیا ہے برابر دلگت راجی سے اوپر اٹھ کر ہی ہم ہم لوگ اس پرکار کے فیصلے کرنے ہیں چران سنگھ نرسیم راو اور سوامی ناثن ان تینوں کو بھارت رتنا یہ بہت ہی اچھی خبر ہے چران سنگھ جی نے ازادی کے بعد کسان کی آواز اٹھائی نرسیم راو نے دیش میں جو عرثیق وقاس کنٹیت ہوا تھا اس کو پار کرنے کے لیے انہوں نے عرثیق صدار لائے اور سوامی ناثن نے اس دیش کو جو ہم بچپن میں کینیڈا کا اور آسٹریلیا کا گے ہو چاول کھاتے تھے وہ اب پورا بھارت گرین ریولیوشن ہوا حرید کرانتی ہوئی اس کے جنک ہے تو تینوں کا یتھوچت سممان ہے مجھے لگتا ہے بھارت رتنا پرسکار آج پوجے چودی چرن سنگ جی کو بھارت رتنا دیے جانے کا سمچار پرابت ہوا ہے چودی چرن سنگ جی بھارت کے بڑے نتا تھے اور خاص کر کسان ان کو اپنا پریوار کا صدر سے مانتے تھے پورے دیش کے کسانوں میں ہر سو لاس کی لہر ہے چاروں طرف سے بدائیاں سوکام نائے پرابت ہو رہی ہیں میں ایسے افسر پر مانی پدامتی نریند مودی جی کا حردے سے آبھال پرکٹ کرتا ہوں اور پورے کسان سماج کو پورے دیش کے کسانوں کو خاص کر اتر پردیش کے کسانوں کو بہت 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 بدائیاں اور سکھ کرنا ہے جتنے بھی کسان نیتا اور جتنے بھی دلوں نے جو سمیں سمیں پہ مانگ کی تھی ان سب کو بدائی اور دھنیواز جن کی پڑنام آز دکھائی دے رہا ہے کہ دیش کے پور میں رہے پردان منتری کسان نیتا اور انہوں نے پوری زندگی اپنی لگا دی تھی گریب کسان کو خوشالی کے راستے پہ لانے کے لیے اتنے کبھی مانگ اٹھے ہو تو پردھامتری کا بہت بہت دھنیا واد آبھار آج کا دن نچت روپ سے کسانوں کو سمار پر دیوش ہے کیونکہ کسانوں کے مشیہ رہے کسانوں کے لیے جنہوں نے جیون کھپا دیا ایسے چودری چارن سنگھ جی کو آج بھارتراتن سے نوازا گیا اور ساتھ ہی ایک سائنٹسٹ کے طور پر جس طرح سے دیش کے اندر حریت کرانتی سے لے کر اور کسانوں کی جو پدھنے وردی کو لے کر جو کام کیا گیا ہے ایسے سوامی ناتن جی نے سوامی ناتن آئیو کی ریپورٹ کو پرست کیا تھا تو ایسے سوامی ناتن جی کو بھی سمانت کیا اور ساتھ ہی ہمارے جو پورو پردان منتری آدنی پی بی نرسنگا راو جی کو بھی سمانت کیا ہے تو میں نچت روپ سے بہت بہت دھنیا واد دینا چاہتا ہوں آدنی پردان منتری نرندر مہدی جی کو دیکھیں چودری چارن سنگھ کو بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد سے ان کا پریوار کافی زیادہ خوش ہے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھو جی بہت خوشی کی بات ہے کہ چودری صاحب کو بھارتن ملا اور ہمارے پردادہ تھے چودری صاحب جو ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ کسانوں کے مسیحہ چودری چرن سنگھ ہمیں بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کو بھارتن ملا یہ بہت خوشی کا پل ہے اگر چودری صاحب کو بھارت رتن دیا جا رہا ہے یہ انہیں بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا اور چودری صاحب اس کے اقدار ہے جو انہوں نے دیس کے لیے کیا ہے ساید ہی کوئی ایسا بہت سے پیدا ہو جو جنہوں نے دیس کے لیے کسانوں کے لیے چھچے کام کی ہیں اور وہ اقدار ہے اس لیے انہیں ملنا بھی چاہیے اور بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا آج انہیں بھارتن دیا ہمیں بہت گرب کی بات ہے اور جو ہے ہم جو ایسے صدس کو جو ملنا بھی چاہیے جس نے ساری جندگی اپنی قربانی دے دی اور جو بڑی خوشی کی بات ہے بس موسیقی 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 موسیقی